بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے یادوں کے ایڈیٹ باکس پہ کیا کیا چلتا ہے دیکھو تو دوستو 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ودنیلش مصرہ جس میں روز 35 شہروں میں میں آپ کو سناتا ہوں یاد شہر نام کے ایک کالپنک ایمیجنری شہر کی اپنی لکھی ہوئی کہانیاں اور اپنے گیتوں کی ڈائری سے کچھ گیت کچھ میں نے لکھے ہیں کچھ مجھ سے بہت بہترین ساتھی شہروں نے آج کی کہانی کا نام ہے شورٹ کٹ زندگی ہمارے پشتینی گاؤں میں ایک کہاوت ہے کہ کنوہ ہم سے سہا نہ جائے اور کنوہ بھی نہ رہا نہ جائے یہ فون پر ایمیل کرنے کی سویدھا بھی اسی طرح ہے یہ وہ پیروں کی بیڑی ہے جسے سہا بھی نہ جائے اور اس کے بنا رہا بھی نہ جائے لیکن اس دن صبح صبح میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کم سے کم اپنی موننگ ووک کے ٹائم پہ تو اس زنجیر کو اپنے پیروں سے نکال کے پھینک دوں گا میں مزہ میں اپنے ہاتھ ہلاتا پارک کی اور چل دیا بڑا اچھا لگ رہا تھا کئی سال سے یہ موبائل فون کا چمبک ہاتھ سے ہٹا ہی نہیں تھا خیر فون بیچارہ تو بس ایک سمبل ایک چند ہوتا ہے ہم سب کی اس بدلی ہوئی زندگی کا جو ہمارے پیروں سے جانے کب سے لپڑ گئی ہے پیچھا نہیں چھوڑتی صبح سے رات تک کام کرتا تھا ایڈوٹائزنگ ایجنسی میں تھا سپنے بیچتا تھا رات کو جب تک گھر پہنچتا تھا اتنا تھک گیا ہوتا تھا جسے پچاس کلومیٹر پیدل چل کے آ رہا ہوں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتا تھا کچھ آرڈر کر کے کھا لیتا تھا سو جاتا تھا چالیس کا تھا سنگل تھا کبھی شادی شدہ بھی ہوا کرتا تھا لیکن پھر مجھے زندگی نے طلاق دے دیا تھا اب پس ہم دونوں جیون ساتھی ہی ساتھ رہتے تھے میں اور میرا کے لپن بڑے سے شہر کے ایک چھوٹے سے مہنگے سے اپارٹمنٹ میں یاد شہر سے جب بھی ممی پاپا کا فون آتا تھا تو می میٹنگ میں ہوتا تھا کہہ دیتا تھا بس ابھی واپس کرتا ہوں پھر دو دن بیچ جاتے تھے میرے سب سے قریبی دوست اسی بڑے سے شہر میں بیس منٹ کی دوری پہ رہتے تھے لیکن ان سے بیس بیس مہینے نہیں مل پاتا تھا بس ایسی ہی تھی میری ایڈ ہاک شوٹ کٹ زندگی نہ کھانے کا کوئی دسپلن نہ سونے کا جینے کا ڈھنگ ایسا کی جیسے اپنی نہیں کسی دشمن کی زندگی ادھار لے کے جی رہا ہوں ایک دن ماں کے فورس کرنے پہ پورا ہیلتھ چیک اپ کروایا بچپن کے رپورٹ کارٹ کی طرح کئی لان نشان آگئے تھے اس رپورٹ پہ ڈاکٹر دوست بن گیا تھا بولا سمھل جاؤ نہیں تو پشتاؤ گے تو جوگن شروع کر دی تھی میں آج بارک پہنچا پرچانک قدم روک لیے سڑک کے پار مزدور ریکھوڈنگ میں ایک چہرے کا بڑا سا پوسٹر لگا رہے تھے دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھوں والی ایک لڑکی کی تصویر میری ایکس وائف رچہ کی تصویر اوپر والے نے عمر اور عقل کا ایک بڑا پیچیدہ کیلنڈر بنایا ہے جب ہم بیس کے ہوتے ہیں تو سب پالینے کی ضد پہ ہوتے ہیں جب تیس کے ہوتے ہیں تو خود پہ فقر کر رہے ہوتے ہیں یا خود کو کوس رہے ہوتے ہیں اور جب چالیس کے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بیس اور تیس کے فیصلوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ موقع دیتی ہمیں زندگی کچھ لوگ افسوس کے ساتھ جی لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں جی پاتے میں ان لوگوں میں تھا جو افسوس کے ساتھ جینا کبھی سیکھ نہیں پائے تھے سڑک کے پار ہورڈنگ سے میری ایکس وائف رچہ مجھے دیکھ رہی تھی وہی رچہ جس سے میرا رشتہ کئی سال پہلے ٹوٹ گیا تھا میں جوگنگ کرنے لگا تھا لیکن سامنے جوگنگ ٹریک نہیں پچھلی زندگی نظر آ رہی تھی انہوں دو موڈلنگ کی دنیا میں کچھ کرنا چاہتی تھی وہ وہ کہتی تھی کہ اس کے اور موڈلنگ کے خوابوں کے بیچ میں میں کھڑا تھا اب وہ نہیں تھی اب سڑک کے پار میرے سامنے اس کا خواب تھا جو سچ ہو چکا تھا راستے میں پہچانے چہرے دکھ رہے تھے میں ہاتھ ہلا دیتا پر مند میں ہزاروں لمحے فراتے سے جاتی کاروں کی طرح بھاگ رہے تھے شادی کے رشتے بھی کاروں جیسے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں زندگی بھر چلتے تھے اب چمچماتے ہوئے پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت تو ملتے ہیں لیکن زندگی بھر کی گارنٹی کے ساتھ نہیں آتے چار پانچ سال میں خرابیاں نکل آتی ہیں شور کرنے لگتی ہیں ایوریج کم ہو جاتا ہے ہماری شادی میں بھی ایوریج کم ہو گیا تھا اور ایک دن رک گئی بیچوں بیچ ایک ویران سڑک پہ جہاں پیچھے دور تک کوئی خوبصورت یاد نہیں رہتی تھی اور آگے دور دور تک کوئی نئے سپنے نہیں رہتے تھے کوئی نہیں تھا جس کے دروازے پہ ہم دونوں جا کے کہہ سکیں ہم مشکل میں ہیں ہم بھٹک گئے ہیں پھر ہم اکیلے چل دیئے تھے پیدل اس ویران انتہین راستے پر رچا ایک اور میں ایک اور تب سے بس چل ہی رہا ہوں میں وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی میں جاغنگ ٹریک پہ ہانفتہ چلا جا رہا تھا جاغنگ ٹریک سے اتر کے کونے میں گیا بینچ پہ بیٹھنے کو اور پھر میں گرنے لگا صحیح کہا تھا ڈاکٹر نے چالیس سال کے عمر میں ایک اور آدمی کو ہارٹ ڈاک آ گیا تھا پھرس میں بھیگی گھاس پہ گر گیا تھا میں آنکھیں بند تھی جیسے گہری نیند ہاتھ پھیلائے مجھے دھیرے دھیرے اپنی اور کھینچ رہی ہو پہلے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں مجھے لیکن سب کچھ سنائی پڑ رہا تھا چڑیوں کا چہہ چاہنا جوگنگ کرتے آس پاس میں بولتے لوگ پانی کی بوتل بیشتے لڑکے کی سائیکل کی آواز باہر سڑک پہ صبح کی خاموشی توڑتی کچھ گاڑیاں کچھ پل اور بیٹھ گئے میرے دل میں چبتا ہوا درد ہو رہا تھا لیکن میں آواز دے کے کسی کو بلانے کی حالت میں نہیں تھا اور موبائل فون بھی گھر پہ چھوڑایا تھا ایک وقت تھا جب فون پہ نمبر ون پہ میری بیوی رچہ کا نمبر سپیڈ ڈائل پہ درد ہوتا تھا اب اس شہر میں کوئی میرا اتنا قریبی بچا ہی نہیں جسے مشکل میں مدد کے لیے بلا سکوں ایک وقت تھا جب میں ہر نئی ڈائری خریدنے پر سب سے پہلے پہلے پننے پر اس کا نام لکھتا تھا اور لکھتا تھا میں شورٹس اور جوتے پہنے تھا وہیں زمین پہ پڑے پڑے گھیلی گھاس کی نمی دھیرے دھیرے میرے موزوں کو نم تو کر رہی تھی پر میرے پاؤں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا بے جان من کے کسی کونے میں گھڑی کی سونیاں سے گن رہا تھا اچانک ایک چھوٹے لڑکی کی آواز آئی پاپا پاپا وہاں ایک آدمی مرا پڑا ہے ایک اور آواز آئی او مائی گاڈ سمنٹ کے جوگنگ ٹریک پہ پہ پہروں کے تیز تیز چلنے کی آواز آئی ایک دو پھر کئی لوگ آگئے میری آنکھیں بند تھیں پر من سن رہا تھا ارے نبز دیکھو بھائی ارے پولیس کا معاملہ ہے بھئی یا سو نمبر میں فون کر دو کیوں پچڑے میں پڑتے ہو سب سن رہا تھا میں پر اسہائے تھا مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں موت کا قریب تھا افسوس کر رہا تھا کیوں یاد شہر ماں پاپا کو تین دن سے فون نہیں کیا رچہ کو یاد کر رہا تھا تم کیوں چلی گئیں رچہ آج تم ہوتی تمہیں ہاں گھاس پہ بے جان نہیں پڑا ہوتا ان بے دل لوگوں کے لیے تماشا نہیں بن گیا ہوتا ارے یہ تو اپنی سوسائیٹی کا ترون ہے آو آئی آو اٹھاؤ اسے تم نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہوتا رچہ تم نے میری زندگی کو یوں پکھرنے نہیں دیا ہوتا نبس چل رہی ہے نبس چل رہی ہے کاری لاؤ گیٹ کے پاس ہاتھ دیجے بھائی ادھر سے حمید بھائی تم کیوں چلی گئیں رچہ میں تمہارے بنا ختم ہو گیا مجھے گاڑی کی پیچھے کی سیٹ پہ رکھ دیا گیا تھا اپنے نکم میں ناکارہ جیون میں شاید کبھی کسی کا بھلا کیا ہوگا جو میری بیلڈنگ کے کچھ لوگوں نے ایک مرتے ہوئے آدمی کو اسپتال لے جانے کا فیصلہ لیا تھا میرے پاؤں پیچھے کسی آدمی نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا میری آنکھیں بند تھیں من سب سن رہا تھا سانس ہے کیا ابھی ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھے آدمی نے پوچھا کسی نے میری کلائی پکڑی نبس جا رہی ہے اس نے کہا میں اب بھی خود سے پوچھ رہا تھا تم کیوں چلی گئیں رچہ ہم تو پرفیکٹ پکچر پوسکارڈ کپل تھے یہی تو کہتے تھے نا سب لوگ ہمیں من ڈپ کے نیچے یگی کی ویدی کے سامنے بیٹھ کر منتروں کے اچارن کے بیچ میں نے دیکھا تھا تمہیں ایسے جیسے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہلکی سی تھکان ماتھے پہ پسینے کی دو پوندیں بکری ہوئی بالوں کی ایک لٹ اور مجھے دیکھ کے ہونٹوں کے کناروں کی دہلیز پہ کھڑی ایک مسکرات نبز دیکھتے رہو حمید بھائی فون لگائی ہے ایمرجنسی میں بولی پیشنٹ کو لا رہے ہیں ارے بھائی اس کا کوئی گھر والا یہاں پہ فون کرسکیں جسے تمہیں پتا ہے رچہ اس دن پہلی بار پھولوں سے سجے اس من ڈپ کے نیچے تم جو مستی میں کومن فرینس کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں تو کر بیٹھی تھی تم مجھے پہلی بار دیکھ کے شرمائی تھی شاید پہلی بار ایک دلہن جیسا محسوس کیا تھا کتنے اچھے کٹے تھے ہمارے شروعات کے دن ہانیمون پہ لاغ ہٹ میں بیٹھ کے فائر پلیس کے کنارے میں نے پہلی بار جانا تھا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے اس سے بھی خوبصورت ایک من تھا رائٹ لو رائٹ لو ادھر ٹرافک بہت زیادہ ہوگا اوئے رکشہ ہٹنا پھر کیوں وہ خوبصورت رشتہ اچانک تھوڑا کم خوبصورت لگنے لگا تھا پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے دوریاں محسوس کرنے لگے تھے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنجلانے لگے تھے وہی چیزیں جو پہلے اچھی لگتی تھیں تمہارا آفیس فون کر کے پوچھنا کہ میں شام کو کیا کھاؤں گا کیوں اسی پہ کھیج لگنے لگی تھی کیا کم ہو گیا تھا رچہ سٹریچر سٹریچر ہاں ایمیرجنسی وارڈ میں لے چلو بھئی تم پارٹی سے دیر سے آتی تھی میں اکیلا رہتا تھا پھر میں دیر سے آنے لگا تھا میں تمہارا اکثر تمہارے پیرنٹس کے گھر جانا نہیں پسند کرتا تھا اور پھر ایک دن تم نے کہا تم موڈل بننا چاہتی ہو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے بھئی سرجری کرنی ہوگی کوئی ان کا رشتہ دار کوئی گھر والا ہے آپ میں سے ہاں اوئی ترن کی وائف کھا ہے اس نے چھوڑ دیا یار اسے کیوں چھوڑ کے چلی گئی تم مجھے رچہ اکسیجن سیلنڈر ڈھکیل کے لائے جا رہا تھا نرسیں تیز تیز چل کے انتظام کر رہی تھیں مجھے آفس نکلتا ہوں گا یار آج کرائسس ہے میں چلتا ہوں مجھے آواز سنائی دی تھانکس سو مچ یار بڑی ہلپ کی تُو نے کوئی ملا ترن کا گھر والا پھر ایک نرس کی آواز آئی ان کی فیملی سے ہے کوئی نہیں میڈم پتہ کر رہے ہیں باہر کوئی اور ایمبلنس کسی اور مرتے ہوئے آدمی کو لاکے رکی سر پہ خون نکلائے گرتے ٹائم چوٹ سے پولیس کیس ہے سائنے ہوں گے تو آپریشن شروع نہیں ہوگا سر میڈم کیا کہہ رہی ہیں یہ آدمی مر جائے گا میں معافی چاہتا ہوں رچہ کہ میں تم کو اپنے ممی پاپا سے ملنے جانے دینے پہ اعتراض کرتا تھا ہزبنس کبھی کبھی ہزبنس کم اور جیلر زیادہ بن جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بیویاں ان کی سیوہ کے لیے ہیں اب ماتا پتہ کی سیوہ کرنے کیوں جا رہی ہیں مجھے معاف کر دینا رچہ اتنی چھوٹی سی بات پہ میں اتنا چھوٹا ہو گیا تھا تمہیں ناراضگی دکھانے لگا تھا زدی تھا میں تمہارے من کو کبھی سمجھ نہیں پایا خاص کر تب جب شروع شروع میں پاپا ممی ساتھ رہنے آتے تھے آپریشن تھیڑے لے چلو نہیں نہیں بیہای ایک لڑکی کا من کہاں کوئی پروشارت تک سمجھ پایا ہے نئے گھر نئے لوگوں کے بیچ آ کے رہنے کی گھبرہت سب کی اکانگشاؤں امیدوں پہ کھرے اترنے کا دباؤ سیزرز پلیز شاید یہ کسی ڈاکٹر کی آواز تھی آپریشن چالو ہونے والا تھا بے ہوش کرنے جا رہے تھے مجھے اور رچہ دوست تھی پتنی کے علاوہ کسی بھی پورش اور ستری کے رشتے کو پاوتر ہونے کے لیے راکھی باننا ضروری نہیں ہوتا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے رشتے کو اندر سے روند رہی تھی ہم دونوں کے ساتھ دو اور بن بلائے مہمان رہنے لگے تھے ہماری ایگو اہم شاید میں چاہتا تھا کہ تم وہی سیوہ کرنے والی بیوی بن جاؤ اتنی آزاد نہ ہو جاؤ کہ مجھ سے دور چلی جاؤ میں غلط تھا رچہ موڈلنگ کرنے سے میرا تمہیں روکنا غلط تھا لیکن تمہارا اس شام دروازہ سلام کر کے گھر چھوڑ کے چلا جانا وہ بھی نہیں سہی تھا رچہ اور پھر کبھی پلٹ کے نہ دیکھنا وہ کہاں سہی تھا تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے رچہ اینستیزیا پلیز سٹینڈ بائی جیون اور مرتیو نام کے دو وشال پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا پل ہوتا ہے پتلا پکڈنڈی جتنا پتلا میں آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پہ تھوڑی تھا میں آج اس جیون اور مرتیو کے بیچ سنکرے سے پل پہ کھڑا تھا اور یاد کے تھپیڑے مجھے جھنجوڑ رہے تھے یاد شہر کا بچمن یاد آ رہا تھا جس میں بزرگوں کے پیر چھونے پہ وہ کہتے تھے خوب بڑا ہو جا بیٹا کیا ملا بڑا ہوگے بے وکوف ہو جاتے ہیں ہم بڑے ہوگے رشتوں کی قدر نہیں کرتے لوگوں کی قدر نہیں کرتے کاش میں نے کی ہوتی اور کاش تم نے ایک بار مجھے بٹھا کے سمجھایا ہوتا کہ بات موڈلنگ کی نہیں تھی بات ان سپنوں کی تھی جو تم نے بچپن سے اب تک دیکھے تھے اور یہ سوچا تھا کہ میں تمہارا جیون ساتھی وہ شخص جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا ان سپنوں کو پورا ہونے دوں گا مدد کروں گا تم نے کبھی دوست بن کے مجھے سمجھایا ہوتا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے سپنوں کے لیے کتنا ضروری تھا لیکن میں نے ناسمجھی میں تم سے کہہ دیا کچھ اور تم مجھے چھوڑ کے چلی گئے رچا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ گیا ہمارا رشتہ کانچ کے کھلونے جیسا خوبصورت لیکن کانچ کے کھلونے جیسا ہی کمزور نکلا کاش ہم ایسے نہیں ہوتے کاش اپنی ٹکڑا ٹکڑا نہ سمجھی کے کارن ہم نے باقی زندگی بس یہ سمجھنے میں نہ برباد کر دی ہوتی کہ ہم کتنے نہ سمجھتے آپریشن ختم ہو گیا تھا مجھے بدقسمتی سے ایک نئی زندگی مل گئی تھی بھیانک بھیڑ کے بیچو بیچ چلتا ایک اکیلا مسافر اور بہت بہت زیادہ اکیلا ہو کے آپریشن تھیٹر سے واپس آ رہا تھا اب میری غلطیاں میرا اہنکار میرا ایگو تک میرے ساتھ نہیں تھے کچھ گھنٹوں بعد جب مجھے ٹھیک سے ہوش آیا تو ڈاکٹر اور نرس سامنے کھڑے تھے نرس نے کہا آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ تو اچھا ہوا ٹائم سے یہاں پہ آ گئے پیپرز پہ سائن کون کرے گا میں نے کہا جی میں ہی نرس بولی آپ کے والٹ میں ایک چھوٹی سی پرانی ڈائری میں اوپر لکھا تھا ان کیس اوپ ایمیجنسی کانٹیکٹ رچہ میں نے کہا ہاں لیکن وہ نرس نے کہا جی وہ آ گئی ہیں چار گھنٹے سے باہر بیٹھی ہیں کوئی اور نہیں تھا انہوں نے ہی بلٹ دیا بہت پریشان ہے آپ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کی وائف ہیں دروازہ کھلا سامنے رچہ کھڑی تھی ایک شارٹ کٹ زندگی بینا شارٹ کٹ کے جینے کا وقت آ گیا تھا بس اتنی سے تھی آج کی کہانی